عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و خمان و حیم اس ویڈیو میں ہم صورت فاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں بات کریں گے اور اس صورت کی فضیلت کے بارے میں بھی بات کریں گے اس صورت کو صورت شفا بھی کہا جاتا ہے یعنی اس صورت کا دم آپ کسی بھی بیماری پر کریں تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں یہ صورت در حقیقت دو بار نازل ہوئی ایک بار مکہ میں اور ایک بار مدینہ میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے یعنی دعا مانگنے سے پہلے حمد و سنہ بیان کی جائے پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کیا جائے اس صورت کے بارے میں حدیث شف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف فرماتے کہ نہایت زوردار آواز آئی حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس میں سے ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نوروں کی مشارت دی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ان دو نوروں میں سے ایک نور صورت فاتحہ اور ایک صورت باکارہ کی آخری آیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو نوروں میں سے یعنی صورت باکارہ کی آخری آیات اور یہ جو صورت فاتحہ ان میں سے ہر لفظ جو ہے وہ فوری پورا کر دیا جاتا ہے یعنی جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو اس کو فوری پورا کر دیتا ہے یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ دعا جو ہے وہ بعض اوقات قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اس کا عجر ہمیں قیامت کے دن مل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب صورت فاتحہ پڑھی جائے تو آخرے میں آمین پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صورت فاتحہ اور آمین کی وجہ سے یہود و نصارہ ہم سے حسد کرتے ہیں اب ہم صورت فاتحہ کی ترجمے اور تفسیر کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کے لئے وہی ہے جس کا وہ سوال کرے گا اس لئے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی اس الحمد میں اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر دونوں شامل ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزورہ کی جتنی دعائیں ہیں جو ہم شکر کے طور پر پڑھتے ہیں ان سب میں الحمد کا لفظ آتا ہے یعنی ہم اللہ کیا شکر ادا کر رہے ہیں کھا را کھا کے تو اس میں ہم لفظ الحمد بول رہے ہیں اسی طرح باقی جو دعائیں زندگی کی ان سب میں بھی الحمد سے وہ دعائیں شروع ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے یعنی پالے والا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قابل تعریف چیزیں ہیں آدات ہیں شخصیات ہیں ان سب کا موجد کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو جب ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت وہ تعریف اللہ کی طرف لوٹتی ہیں الرحمانی واہیم یعنی نہایت محرمان اور رحم کرنے والا ہے یہاں پہ رحمان دنیا کے اعتمار سے ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان سب کے لئے محرمان ہے اور رحم آخرت کے اعتمار سے ہے مالک یعنی دین مالک ہے قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا یہاں پہ اللہ نے خود کو مالک کا ہے قاضی نہیں کا کہ ہر کسی کو اس کے عمال کے حساب سے برابر برابر بدلہ ملے گا اللہ کی رحمت پہ ہے اللہ جسے چاہے مخش دے جسے چاہے معاف کر دے یہاں تک ہم اللہ کی سراش کر رہے تھے اب یہاں سے ہم اللہ سے دعا شروع کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد وانگتے ہیں یہاں پہ تیری ہی عبادت کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر غیر کی رفی کر دی یہ توہیدیں خالص ہیں یعنی اللہ کی ذات ہی ہماری مدد کرتی ہے اور اللہ کی ذات ہی ہم عبادت کرتے ہیں در حقیقت جو اسمام ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ نے ہی ہماری مدد پر لگائے ہوتے ہیں اگر اللہ رہ جائے تو اسمام ہوتے میں بھی انسان کا عبیاء نہیں ہو سکتا ایدی رسولات المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا سیدھا راستہ کیا ہے سیدھا راستہ دینِ حق ہے اور سیدھا راستہ اللہ نے انفیکت راستے برائے ہیں کچھ لوگوں کا گروہ ہے جو کہ غلط راستے پر ہیں کچھ گروہ ہے جو کہ سیدھے راستے پر ہیں جب آپ سیدھے لوگوں کے راستوں پر چلتے ہیں تو آپ کو رہرمائی ملتی ہے ان کے ساتھ یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انام کیا اور یہ چار گروہ ہیں نبیوں کی جماعت صدیقین کی جماعت اولیاء اکرام کی جماعت شہدہ اور صالحین کی جماعت یعنی آپ نے خیر کی دعا تو مانگنی ہے ساتھ ساتھ شر سے بچنے کی دعا بھی لازم ہے یہ نہ ہو کہ آپ سیدھے راستے پر چلتے چلتے دوبارہ شر میں پھنس جائیں جیسے شیطان نے بہت سال اللہ کی عبادت کی لیکن پھر مردود ہو گیا اس لئے اللہ سے ہمیشہ سیدھے راستے کی دعا مانگے اور برے راستے سے بچنے کی بھی دعا ساتھ شابل کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کی تلقین فرمائی کیونکہ اس سے دعا جو ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے جزاک اللہ